جا رہے کہ وزیر تلات و نشریات ڈاکٹر شبلی فراز پریس کو آنفرس کر رہے ہیں وہاں اپنے ناظرین کو بنایا راہ دے کر جائیں گے ان پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی سب سے پہلے اور جو سب سے اہم اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے کرونا کا جس طرح آپ سب جانتے ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے کہ آبیسلی پورے قوم کی جو دلچسپی ہے اور جو ان کی کنسرن ہے اس پہ پرائیم ایسر صاحب نے ایک بڑی ہی مفصل طریقے سے بات چیت کی جس میں کہ انہوں نے مختلف پہلووں کا جائزہ لیا جس میں سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح حکومت پہلے روز سے بڑے کلیر طریقے سے ان کی جو سٹریٹیجی تھی وہ انتہائی کامیاب ہوئی اور کامیاب اس طرح سے ہوئی کہ جب آپ کا کوئی اس قسم کی وبا سے درپیش ہو جاتا ہے آپ کا ملک تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا تھا اور کتنا نقصان ہوا تو اس سلسلے میں جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا جو کہ ایک بڑا سیلیکٹڈ قسم کا لوگ ڈاؤن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کاروبار تھے جو ہماری معیشت تھی اس کو بڑا شدید تھچکہ لگا اور پھر اس طرح اس سوچ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک اہم ادارہ جس نے کہ بڑے ہی ایکسپرٹ طریقے سے بڑے ہی پریکٹیکل طریقے سے ان سی او سی جو پلیٹ فارم بنائے گیا اس نے جس طرح کہ حکمت عملی اختیار کی اور وہ حکمت عملی فیکس اور فگرز کی بنیاد پر تھی وہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں کہ ملک کے جتنے بھی اہم ڈاکٹرز تھے اس میں جتنے بھی صوبوں کے آہ وزرائے آلہ تھے اور ممبر آف پارلیمنٹ اور آہ وزراء تھے ان کی باہمی مشورے سے ہر روز آج کے دن تک جائزہ لیا جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پر حکمت عملی کو چینج کیا جاتا تھا وہ حکمت عملی بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھی کہ اس کے دو مقاصد تھے ایک وہ کہ جس سے پوری آہ جو آہ میڈیکل فسیلٹیز ہیں ان کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جائے کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جائے کس طرح سے آہ اسپتالوں کی آہ جو پرپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ آہ ہمارے پاکستانی عوام کو بھی پتا چلے کہ جب یہ آہ آفت آئی یہی وبا سے ہم دو چار ہوئے تو اس ملک میں صرف دو لیباٹریز تھی اب اس کو بڑھا کر ایک سو چھبیس کر دیا گیا ہے اسی طرح جو ونٹی لیٹرز تھے اس وقت دو ہزار آٹھ سو تھے ان کی تعداد بڑھا کے چار ہزار آٹھ سو کر دی گئی اور چودہ سو اور ونٹی لیٹرز کو بھی آہ ایک لایا جا رہا ہے اسی طرح جو آکسیجن تھی آکسیجن بیٹ تھے اس کو بھی اس کی بھی تعداد بڑھا کر دو ہزار تقبور ملک میں کر دی گئی ان سارے آہ اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ گو کہ ہم پوری طرح سے نہ تو ہمارا ہیلتھ ونٹسٹر اس قابل تھا کہ وہ اتنی بڑی ایک کرائیسس کو ہینڈل کرے لیکن الحمدللہ حکومت نے اور جو ہماری ان سی او سی تھی انہوں نے ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے کہ جو میڈیکل سائٹ تھی وہ بھی کور ہوئی اور ساتھی ساتھ میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پوری جو انفارمیشن تھی اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے اسی طرح ہم نے اپنے ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھائی جو کہ اب تیس ہزار تک پہنچ چکی ہے آہ روزانہ کی بنیاد پر تو اس بات پہ بھی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ لوگ اس حکمت عملی کو کر رہے ہیں جو کہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہتے تھے اس کے بارے میں بات ہوئی کہ مکمل لاک ڈاؤن کا ملک ہمارا ملک ہم جیسا ہمارے جیسا غریب ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا اگزامپل دی گئی ہم اگر یورپ کی یا امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ کیوں کمپیر کیا جاتا ہے حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کی بہت ایک بڑی ایکانومی ایکانومی ہے ان کی جو بھی میڈیکل انفرسٹرکچر ہے وہ ہمارے ملک سے کئی گناہ بہتر ہے دنیا کی بڑی بڑی ایکانومیز فیل ہو گئیں اس مرس کو اڈریس کرتے ہوئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا مختلف ایمیجز دیکھے جس میں کہ لوگ سرکوں پہ بھی اسپتال بنے ہوئے ہیں اور لوگ کافی تکلیف میں تھے تو بھارت کا ذکر کیا گیا کہ جس جو کہ ہمارے مورو لیس ہماری ایک ہی کلچر ہے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جاؤگریفی ایک ہے کلچرل بیہیوئر ایک طرح کا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے چوبیس مارچ کو جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا یک دم تو اس سے کتنا بڑا کرائیسز آیا اور کس طرح سے جو انڈین عوام ہے جو بھارت کی عوام ہے اس میں کس طرح سے ان کو جو جو جن جن تکالیف کا سے گزرنا پڑا کیونکہ جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ان کی جو اموات کی وہ جو ساری کیسز تھے ان کے وہ چھ سو پینتیس تھے اور جب انہوں نے یہ لوگ ڈاؤن اٹھایا تو اس وقت ان کی جو اس کی تعداد ایک لاکھ اٹھانمے ہزار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کو ان کی ایکانومی بری طرح تھے متاثر ہوئی اور جو ان کی جو شرعہ اموات ہے اور جو ان کی جو انفیکشن کی جو ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہائے آہ ہو گئے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو سٹریٹیجی آہ اپنائی تھی وہ اس لحاظ سے قابل عمل تھی کیونکہ ہم نے جو بھی سٹریٹیجی بنانی تھی وہ پاکستان کے آہ زمینی حقائق کو اور اپنی معیشت کو دے کر بنانی تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ آہ آہ جو سپیشلی جو کمزور طبقہ ہے سپیشلی وہ لوگ جو کہ آہ وہ ان کی جو معاشی استطاعت ہے وہ اتنی نہیں ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کر اور اپنے آہ گھر والوں کو اپنے آہ بچوں کو آہ خوراک دے سکیں تو اس لیے جو ہمارا جو یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کو سلولی آہ اوپن اپ کیا مختلف آہ اقدامات اٹھائے گئے مختلف آہ آہ کنڈیشنز لگائی گئیں اور اس طرح سے ہم نے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی آہ معیشت کو اور اپنی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کر سکیں آہ اس میں پھر یہ ہوا کہ آہ بدقسمتی سے جب یہ اوپن کر دیا گیا کچھ چیزوں کو باہر رکھا گیا جن پہ کہ جس کہ نیگٹیو لسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جو کہ نہیں اوپن کیے گئے پاوجود اور ساتھی میں ایک ایس او پیس کی بھی کنڈیشن لگا دی گئی اب جو ایس او پیس تھے وہ بدقسمتی سے جو سپیشلی جو عید کے دوران میں جو شاپنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہماری جو آہ شرعہ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں نے اس ایس او پی کا احترام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بہت بڑھ گئے اب ہمارے پاس کیا طریقہ رہ گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں اس لاک ڈاؤن کو ہم کب تک اس کے متعمل ہو سکتے ہیں کہ کب تک اس کو ہم رکھیں ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے ایس او پیس حکومت نے ایس او پیس بنائی اور اب جو گزشتہ دنوں میں اصد عمر کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بارہ لاکھ لوگوں کو یہ ہو جائے گا جولائی کے آگست کے شروع یا میڈل میں تو اس کے بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے ایس او پیس کے احتیاط نہ کی اگر ہم نے ایس او پیس پہ عمل نہ کیا تو ہمارا جو کیس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے یعنی ہمارے نہ ہسپیلز کی اتنی کپیسٹی ہے نہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے ہیں جو کہ اتنے بڑے تعداد کو وہ کر سکیں ہینڈل کر سکیں تو چوائسز دو ہیں ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیس پہ عمل درامت کرتے ہیں تو ہمارا اس سے آدھا نقصان ہوگا کیونکہ جو یہ وائرس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے اور ہم نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا لیکن اگر ہم ایس او پیس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں اس لیے عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدارہ آپ ایس او پیس پہ عمل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں ایکنومک کلاپس نہ آئے تو آپ کو اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اس پہ بھی آپ عمل کریں اب جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے ان ہارٹ سپورٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ یہ سپریڈ ہو رہا ہو یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو تو ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی دسٹرک ایجمیسٹریشنز کے تھرو کہ وہ ان علاقوں کو وہ جو ہے تو وہ سیل کریں ان کو لاک ڈاؤن کریں اور دوسری طرف سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایسو پیس پہ عمل کریں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ زیادہ رش ہو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس کا اعتمال ہو کہ آپ کو وائرس لگ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو وہ کر سکتے ہیں ایک اس میں ایک اس میں ایک وائبرنسی ہم لاسکتے ہیں تو جو ایکانومی کے لیے جو سمجھا گیا خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ بھی اب آ چکا ہے اور جس کم ریسورسز کی وجہ سے اور جو کرزا جاتا ہے ہمارے ملک پہ جو ہم نے سود دینا ہے جو ہم نے تنخائیں دینی ہیں اور جو ہمارے اور باقیہ جو اخراجات ہیں اس کے باوجود کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ٹیکس کے اہداف تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے اور وہ تو ظاہری تھا کہ ہم اس کو نہیں حاصل کر سکیں کیونکہ جب ایکنومک ایکٹیوٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے متاثر ہو جائے تو اس میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حکومت نے دو ایریاز میں پی ایس ڈی پی میں بھی اس کو بڑھایا ایک سو ارب بڑھا دیا چھے سو پچاس ارب کے قریب کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جو کنسٹرکشن اور اگریکلچر کے لیے جو آہ انسینٹیویز دیئے ہیں بکوز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں دو ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ 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 آموں کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہمارے سپیشلی جو ایران بورڈر اور ہمارا اغوانستان کے بورڈر اس کی میں جو بھی بیچ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے پھر جو ہے تو جو ایجنڈا آئیٹمز تھے اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو وفاقی کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے دس جون دوہزار بیس کے جو فیصلے تھے ان کی توسیق کی گئی ان فیصلوں میں ہیلتھ ورکرز جو کرونا کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے رسک اللہنز دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ایجنڈا نمبر ٹو تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں جو بلڈنگز بنتی ہیں وہ ائرپورٹس کے ارگرد و نوہ میں جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کی ہائٹ کے بارے میں ان کی جو بلندی ہے ان کی جو وہ ہے منزلیں ہیں اس کے بارے میں بھی ایک قانون کے بارے میں بحث ہوئی اور اس میں کچھ چیزیں کی کمی تھی اس لیے اس کو موخر کر دیا گیا کہ اس کو اگلی کابینہ میٹنگ میں جب وہ جو اس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر کے اس کو بھی فائنلائز کر دیا جائے پھر جو وفاقی کابینہ نے جو کرونا کے لیے جو ایک اشاریہ دو کھرب روپے کا جو بجٹ دیا تھا اس کے لیے جو کچھ بجٹ تو یہ تھا کہ یوٹلائز ہو گیا اور جو باقی بجٹ تھا اس کو ہم لیپس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک الہیدہ فنڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو وقیہ اماؤنٹ ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی سو دیٹ کہ وہ جو بھی کرونا کے سلسلے میں جو پیکجز دیئے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ جو ایک تھا بل جو بچوں کے حقوق تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ میڈم شیری مزاری کی منسٹری کا بل تھا جو کہ جس پہ کافی بحث بھی ہوئی اور اس کو پھر یونینے مسلی اس کو اپروف کر لیے گیا تھا یہ وہ بچے ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو جو سلوک رکھا جاتا ہے جس طرح تشدد ان پر کیا جاتا ہے جس طرح اور ان کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس پہ بھی اس کے بارے میں بھی قانون سازی کی گئی تو بنیادی طور پہ یہ تھے اس کے آج کی کابینہ کے جو اہم نکات اور اس میں یہ بھی تیع کیا گیا کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں اس وقت خاص طور پہ وہ جو کہ ایکانومی سے منسلک ہیں جس میں کامرس جس میں ٹریڈ جس میں اگریکلچر منسٹری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسز پہ ان کی میٹنگز ہوں گی اور وہ ایکانومی کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس پہ وہ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے اور اس طرح یہ بنیادی طور پہ جو آج کا اجلاس تھا وہ اسی پہ ہی ختم ہوا شکریہ وفاقی وزیر اطلاع تنشریات سینیٹر شبلی فراز آج ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے موسیقی